بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک زیکٹی یہ دیکھیں یہ دارک راؤن میں تو ہو گیا یہی چیز میں چاہیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست شکل چیک کریں آپ کے ذرا اس کی یہ ہویا جی ہماری آج کی جو مندی تیار آپ کو ذرا چیک کروانے سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے ناظرین آج آپ نے بنائی ہے جی یہ ارابک مندی بہت مزیدار بنی ہے بڑی ایکسکلوزیف قسم کی ریسپی بنی آئی ہے یقین جانے کیا آباد ہے اس کا چلے آئیں میرے ساتھ چلیں چلے اللہ تعالی کے نام سے اس ارابک ریسپی کا آغاز کرتے ہیں جی ناظرین یہ چار عدد مرگے تھے مندی کے لیے جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر میں نے ان کو کیا کیا ہے کہ نمک سرکے میں پہلے دو گھنٹے ڈمویا ہے اب نمک لگا کے رکھ لیا ہے ویڈیو کو ذرا آپ کو کر کے صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ کوئی اس کے اوپر سپائسیز کوئی مسالہ جات نہیں سمال کیے تاکہ ویڈیو لنبی نہ ہو جائے صرف نمک اور شرکے والی پھاری میں دو گھنٹے ٹپ ہو کر رکھا تھا چلے آئیں اب انہیں ذرا اگلے سیپ کی طرف لے کے جاتے ہیں چولے پہ چڑھا لیے ہم نے کڑا ہی اور اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے پھلے اس کے دو سٹپ ہیں جی اویل ہمارا ڈال گیا اب ہم اویل کے گرم ہونے کا کریں گے جی نال لیل اویل گرم ہو گیا اب ہم اس کے اندر یہ جو اپنا مرگا تھا یہ ون بائی ون سا فرائے کریں گے اس کے مرد رکھانے ورنی اسے آگنے اسی طرح اونٹا کر کے ڈال گا اور اسے کوچیج کرنی ہے کہ یہ چھت کے لاؤں اور آپ کا فلیم کو خوڑا سے کم کرنے گا یہاں پر اس طرح کا چمچ لے کے گھوڑ اس کے ساتھ اس کو اوپر اس طرح اویل ڈال کریں جی ایک دو منٹ کی سائٹ سے سے فرائے کیا اب میں اس کی سائٹ کو پلٹ ہوں گا اس طرح چمتے کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے لیگ والی سائٹ کو فرائے کریں گے اور اسی طرح چمچ کے ساتھ اس کے لیے کیا اپا آل ڈال کریں گے اب ہم اس کا فریعت سے بھی کھاؤں اللہ الرحمن الرحیم ہمینیpoke آپ کو نگہ رہا ہو گا ٹھوہ اب بھروک لیا پڑھتے ہیں اس کے لیگ ورخمانئے رہیں گے اب بھروک لیا پھر اس کے لیے نے اس کے لیے مدد ہے لیکن اسے کوئی سپائسیز نہیں کر گیا اب پھر اس کے سائٹسینڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی یہ دیکھیں یہ دارک راؤن ہونے شروع ہو گیا یہی چیز میں چاہیے اس نین پہ یہ رو ہے آل موف دن ہے جی ناظرین ان کو ہم نے کیا تھا پرائب بہت اچھا سا اب ہم کیا کریں گے اس کو آئل سے کر لیں گے رمووڈ کہ میرا مطلب بہر نکال لیں گے کافی گرم ہے ایکسیس آئل اس کا نکال لیں گے ایسے جو ہے اندر سے نکل جائیں اور اسے ایک سائٹ پر اکنے گا اسی طرح ہم بھر 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 ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام جو چکن تھا اس کو فرائی کر لیا ہے جو ہمارے مرگے تھے اور اب ہم کیا کریں گے اب ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے مندی کا جو اگلا پروسس ہے وہ تیار کریں گے چولے پر چڑھا لیا ہے ہم نے ایک ادد بڑا سارا پتیلہ اور پتیلے کے اندر ہم وہی اور ڈالیں گے جس کے اندر ہم نے چکن کو فرائی کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین اوئل ہمارا ایڈ ہو گیا اوئل گرمی آل ایڈی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیر ہمارے چار عدد بڑے سائز کے پیاز اور ان پیازوں کو اس کے اندر ہم کریں گے اچھا سا فرائے آپ کو ساتھ ساتھ یہ دکھا رہا چاہتے ہوں کہ جو جو اس کے اندر سپائسز استعمال ہو رہے ہیں یہ ہے یہ بادیان کا پھول چھوٹی علائچی بڑی علائچی دارچینی اور سابق کا لی مرچ یہ والے اور لونگ یہ والے ہم جو ہیں سپائسز اس مندی کے اندر استعمال کریں گے میں نے کہاں پر اپنی سکریم پر دیکھ رہے ہیں جی ناظرین پیانا ہمارا براؤن ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ لیشن اور ادرک کا کٹا ہوا بیس دردرہ کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی اس کے اندر پھرا سام کر لیں گے پرائے جی ناظرین پھرا سام کر لیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پہ جو تھا ہمارا پانی پانی کی یہاں پہ لگا نہیں ہے چھیٹ پانی کی ٹھٹ لگا آتے اب ہمیں اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں یہ ہمارے سپائسز بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے سپائسزز میں بتا دیں گے سپائسز کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ جو تھی ہماری ہری میرے چار ادت ثابت کسی طرح پانی کی ٹھٹ لگا سپائسزز پانی کی ٹھٹ لگا پانی کی ٹھٹ لگا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک اپسٹرل چیز یہ ہے سوٹ مل چیز ریبک لوگ نہیں ڈالتے لوگ کسی بھی کالی ملچ ڈالتے ہیں لیکن ہمارے ملوں کو لال مل سے لگیا ہے یہ اپسٹرل ہے ضروری نہیں ہے آپ چاہیے تو نام بھی سمال کریں یہ ہم اس کے اندر تھوڑی سی ایڈ کریں گے اس سے زea چاولوں کا قلر اور چامپلوں در خن ڈالی سے الی dealtی سی آ جاتی رہ طرح سا ٹریور بھی بن جاتا ہے اب وقت ہو جاتا ہے یہاں پر اس کے اندر ڈ کرنے کا پانی میرا تقریباً چار بلاس Armenاہو ٹھٹ لگا اور مچار بلاس ہی پانی اڈ کری tried بسم اللہ رحمت الحمد الحمد پہلا گلاس آپ بتاؤں یہ ہمارا کیا ہی آخری گلاس بسم اللہ رحمت الحمد الحمد اب ہم جاتا ہے جا کا پر نโگس مکس کر کے آپ اس پانی کے اندر اوبال آنے کا کریں گے ویٹ پھر آپ کو اپنا گلسٹ اپتا تو ہم میرے ساتھ لے گا جی ناظرین پانی کے اندر اوبال آ گیا ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جی یہ دو عدد چکن کیوبز یہ بہت اچھے برینڈز کے پاکسان میں مل جاتے ہیں جن کی نوڈلز اگرہ بھی مشہور ہیں یہ اسی کمپنی ہے یہ ہم دو وہ ڈال دیں گے اور ساتھ اس کے اندر ڈالیں گے جی تقریبا پانچ چمچ کے قریب سفید زیرہ ثابت جی ناظرین اب یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے جی ایڈ کرنے کا نمک نمک کے جتنے چاول تو اتنے چمچ ڈال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نمک تیز کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ڈال بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین اب وقت ہو جاتا ہے اندر باسمتی رائش آئٹ کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے نمک کریمانی نے ایک گھنٹہ بھی گو کر رکھ دیا ناظرین اب ہم ان چاولوں کو اس کے اندر کر لیں گے مکس خلیم ہمارا تیز ہے اب یہاں پہ آپ کا مندی کا جو ہے سٹارٹ ہوگا اب اس کے اندر خوبصہ عبال کا ویٹ کریں گے جی ناظرین چاولوں میں جو ہے پانی میں جوش آ گیا ہے اور اس کے اندر سیٹ کر دینے ہیں یہ جو تھے ہمارے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین چکن ہمارے سارے ایڈ ہو گئے ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں میں ذرا قریب کر کے بھی دکھا دوں اب یہاں پہ میں فلیم کو کر دوں گا بلکل لوگ ٹھیک ہے ایک عدد لینا ہے کپڑا کپڑا اس کے اوپر ڈال کر اس کو دینا ہے یہاں سے ڈھام اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کور ہو گئے ہیں اب انہیں دس منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دینا ہے جب تک چاول اچھے سے گل نہ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین دس منٹ ہو چکے ہیں چلو کمین آف کر دیا ہے اب اٹھا کے دیکھتے ہیں جس کا ڈھکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست شکل چیک کریں آپ اس کی یہ ناظرین ہماری بنی ہے یہ آج کی جو ہے چکن کی مندی میں ذرا لائٹ ہون کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں انظر آپ اس کا چکن کا کلر چاول دیکھیں آہاں گرم گرم کیسے اکیلہ اکیلہ دھانا ہوا ہے کیمرہ بھی دھون گلا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہوئی ہے ہماری آج کی جو مندی تیار آپ کو ذرا چیک کروا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا چکن توڑ کے چیک کریں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت چکن گلائے اندر تک نرم اور جوسی آئیں ذرا آپ اسے کھا کے دیکھتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بنا جی ناظرین چیک کریں ماشاءاللہ ہماری آج کی جو بہت مزیدار بنی ہے بہت مزیدار بنی ہے بہت مزیدار بہت دلیشیز بہت چکن کھا کے دیکھتے ہیں دیکھیں کتنا سوفٹ اور یمی چکن ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئیں مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور فرنڈ اور فیملی سے شیئر کریں اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر اینے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز بروقت ملتے رہیں تب تک کیلئی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ